موسیقی 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 دعا رو رو کر پاگل ہو جاتی ہے اب عمل جو کہ بہنوئی ہوتا ہے اسے امید ہوتی ہے دعا کی کہیں اور شادی نہیں ہوگی لہٰذا وہ اپنی بیوی کو بانچ پند کا تانہ دے کر اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ دعا سے شادی کر سکے مگر دعا کے زندگی میں اس کا ایک اور مقلص دوست آ چاہتا ہے جو دعا کے تمام ایپ سمیت شادی کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے یہ بات بہنوئی صاحب کو برداشت نہیں ہوتی وہ اسے ڈرادھم کا کر دعا کے ایپ بتا کر اسے دور رہنا کی کوشش کرتا ہے مگر ناکام ہو کر پھر دعا کو فلیک میل کرنا کی کوشش کرتا ہے اور دعا کی چھوٹی بہن تب بتائے گی کہ دعا کی خوشیوں کا قاتل اور کوئی نہیں بلکہ آمیر ہے اور راہیل جو کہ نکرانی کا بیٹا ہوتا ہے وہ بھی یہ سب کچھ جانتا ہوتا ہے کہ دعا کے زندگی برباد کرنے والا اور کوئی نہیں صرف آمیر ہے لیکن ایک نکر کی بات کا کون یقین کرتا اس لئے وہ چپ رہتا ہے مگر یہ راز چپاتے چپاتے اس کی اپنی ذہنی حالت بڑی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے خیال میں یہ آمیر سے غلطی ہو گئے تھی مگر وہ تو دعا کی مکمل زندگی برباد کرنا چاہتا تھا تب وہ بھی اس پردے سے راز اٹھا دے گا دعا کے چھوٹی بہن آمیر کی گھڑی اس جگہ ملی تھی جہاں دعا بھیوش پڑی تھی اور اس نے آمیر کے پاس دعا کی تصویریں اس کے بریسلٹ ائرنگز بہت سے چیزیں دیکھیں اور وہاں پر آمیر اسے بہت بڑی طرح ڈانتا ہے اور دھمکی بھی دیتا ہے اس لئے وہ خاموش ہو جاتی ہے یہ ڈراما اس لئے بنایا گیا ہے اس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دعا جتنا بھی اچھا ہو بیٹیوں کے والدین کو کبھی آنکے بند کر کے اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے دعا کے سامنے جب یہ حقیقت کھلتی ہے کہ جس کو اس نے بھائی مانا سب سے زیادہ پیار کیا اسی نے اس کی عزت کو داکھ دار کر دیا آمیر بھی اس جگہ سے بھاگنے کی کرتا ہے اور سیدھا اپنے گھر چلا جاتا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب وہ کیا کرے تو وہ خود کو شوٹ کر لیتا ہے تو بیورج یہ تھا نکب زن ڈرامے کے لاسٹ اپیسوڈ کا شوٹ سا ڈیویو آپ لوگ کو یہ ڈراما سیٹیل کیسا لگا اور آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کیا اس طرح کے لوگ اب بھی ہیں ہمارے معاشرے میں جو سالی کو اپنی بہن نہیں سمجھتے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو موسیقی موسیقی موسیقی